السلام علیکم تمام آٹ لبرز کو میں اپنے چینلن میں خوش حامدید کہتا ہوں اور بہت شکریہ عدا کرتا ہوں تمام دوستوں کا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میرے چینل پر کمنٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں جب میرے چینل سے کوئی سیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں پیشے سے میں ایک ٹیچر ہوں جب میری کلاس میں میرے سٹوڈنس کسی ٹاپک میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو مجھے پرانے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ اگر میرے چینل پر انٹرسٹ لے رہے ہیں کچھ سیکھ رہے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ مجھے ویڈیوز بنانے میں اور مزہ ہے اور میں اور اچھے طریقے سے آپ کو ویڈیوز بنا کر کچھ سکھا سکھوں آج کی ہماری کلاس بہت اہم ہے میں آج کی کلاس میں آپ کو فرسٹ پرسپیکٹیو کے بارے میں کچھ سکھاؤں گا پرسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے نظر جس نظر سے آپ کسی چیز کو سینری کو ویو کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کرتے ہیں کہ آپ کو اس کو ڈرائنگ کس طرح سے کرنا ہے پرسپیکٹیو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو ڈرائنگ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی پرسپیکٹیو ون پرسپیکٹیو ٹو خاص کر بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ان کی مدد سے آپ کی ڈرائنگ کی شیپ آپ کی ڈرائنگ کا سٹرکچر بلکل بہترین بنتا ہے یا کہیں تو بلکل پرفیکٹ بنتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت کچھ آپ کے لئے سیکھنے کو ہے آج اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کہ دوسرے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں چلیں اپنی ٹوٹوریل کی طرف بڑھتے ہیں اچھا ہمیشہ کی طرح میں آپ کو ایک بال بتاؤں کہ سکیچ کوئی بھی ڈرائنگ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پیچ پر یا آپ کے شیٹ ورڈ چاروں طرف ٹیپ ضرور لگا لیں کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بورڈر کا کام کرتی ہے ٹیپ ایڈ در اینڈ ڈرائنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب آپ اس کی ٹیپ نکالتے ہیں تو آپ کی ڈرائنگ ایک کوری فریم کی طرح آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں ون پوائنٹ پرسپیکٹیو میں سب سے پہلے اور سب سے اہم آپ کی جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ایک پوائنٹ سے آپ کو ڈرائنگ شروع کرنی ہے اور اس پوائنٹ سے آپ کو اپنی تمام ڈرائنگ کو اس کیچ کو کمپلیٹ کرنا ہے اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہو آپ اس کیچ کے اندر یا ڈرائنگ کے اندر جو بھی کچھ ڈرائنگ کریں گے اس پوائنٹ کے ثروع کریں گے اس پوائنٹ کے پروپر کریں گے جیسے میں نے ایک پوائنٹ لگا دیا اور اب اس پوائنٹ سے میں پہلے تین لائنڈ رو کر رہا ہوں ایک ٹرائنگولر شیپ بنا رہا ہوں اصل میں مجھے جو سنری بنانی ہے وہ ریلوے سٹیشن ہے اور پیچھے پہار ہے اور سائٹ پہ ایک جھوپری ہے یہ ٹوٹل سنری ہے تو اس منظر کو بنانے کے لئے میں ون پوائنٹ کا سہارا لے رہا ہوں ایک ہی پوائنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی پر فوکس کرتے ہوئے میں اپنے پوری ڈرائنگ کو ترتیب دوں گا آپ دیکھیں سب سے پہلے میں ریلوے پٹریاں بنا رہا ہوں ریل کی پٹریاں جو بلکل ون پوائنٹ پرسپیکٹیو کو فوکس کرتے ہوئے میں لائنیاں لگا رہا ہوں دیکھیں آپ کچھ بھی ڈرائنگ کریں گے تو اس پہ آپ دھیان رکھئے گا کہ کوئی بھی چیز آپ کی اس پوائنٹ کے بغیر ڈرائنگ نہ ہو دیکھیں سب سے پہلے یہ ایک جو میں نے ریل کی پٹریاں بنا دی اب جو سینٹر لائن ہے میں اس کو رب کر دیتا ہوں ریس کر دیا میں نے اس کو یا لائٹ کر دیا سینٹر لائن میں نے اس لئے لگایا تھی کہ دونوں جانب برابر برابر فاصلہ مجھے نظر آئے سمجھ آئے کہ اس کی مدد سے میں پٹریوں کو ڈرو کروں اور پٹریوں کے نیچے جو سٹیپس لگے ہوتے ہیں وہ بنا رہا ہوں لیکن اس کے سائٹ پہ یہ سٹیپس کتنی بائر ہوں گے اور جب دور تک جائیں گے تو ان کی لوکیشن کیسی ہوگی کس طرح وہ دکھیں گے اس کے لئے میں ایک سائٹ پہ ایک لائن رو کر رہا ہوں اور وہ بھی پرسپیکٹیو کی مدد سے دیکھیں یہ ایک سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اچھا میں آپ کو سجیس کروں گا کہ ایڈ ڈا اینڈ آف دس ٹیٹوریل جو ایک فائنل ڈرائنگ کی میں ویڈیو شیئر کروں گا جب آپ اس ڈرائنگ کو اس کے شو کمپلیٹ دیکھیں گے تو میں یہ سجیس کروں گا کہ آپ یا آپ کے بچے اگر اس ڈرائنگ کو ٹیکنیک کو سیکھ رہے ہیں تو پہلے آپ اس کا ایک سنیپ شوٹ لے کے ان بچوں سے ڈرو کروائیں یا اگر آپ کو سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈرو کروائیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پوری ویڈیو نہ دیکھیں صرف آخر میں اس سکیش کو اس ٹرائنگ کو کمپلیٹ جب ہو چکا ہے تو اس کا سنیپ شوٹ لے کے خود بنائیں اس کے بعد جو آپ کی گلتیاں ہوں گی ان گلتیوں کو دیکھتے ہوئے ان گلتیوں کو دھور کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں زیادہ مدد ملے گی پہلے آپ خود سے رو کریں اب دیکھیں یہ ایک سٹیپ بنا لیا اب باقی سٹیپ کی طرف میں بڑھتا ہوں یہ سٹیپ زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اصل میں سمجھانے کا مقصد تو پرسپیکٹیو ہے جو سائٹ سے آپ کو نظر آرہا ہے سائٹ سے پرسپیکٹیو جا رہا ہے اور باقی یہ پٹڑیاں ڈرائنگ کو ڈرو کریں گے اس کا سکیج بنائیں گے تو آپ کی لائن جو میں لگا رہا ہوں یہ سیدھی نہیں ہوگی یا سائٹ پر جو میں جھوپری بناؤں گا یا جو میں درق بناؤں گا یا جو فین بناؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سیدھی نہیں ہوگی یہ جو میں لائن لگا رہا ہوں یہ سائٹ پر جو مجھے مزید چیزیں بنانی ہیں جیسے درق بنانے ہیں ٹھیک پہار بنانے ہیں جو پری بنانی ہے تو یہ اس پوائنٹ کے پرسپیکٹیو میں مجھے بنانا ہے جس پوائنٹ کے طرح میں لائن لگا رہا رہا یہ جو سٹریٹ لائن کی پہاروں کے لیے ہے یہ جو لائن جو میں نے ابھی لگائی ہے اس پر دیکھیں میں پہلے پہاروں کے اوپر میں نے ایک پرسپیکٹیو کے لیے دو لائن لگا دی ایک لیف سائیڈ اور ایک رائٹ سائیڈ پہ لگا رہا رہا یہ جو ہیں اچھو یہ بڑا احساس کیا ہوگا اچھو یہ جو ہے جو ہماری جھوپری ہے جو گھر ہے اس کو میں پرسپیکٹیو کے پرسپیکٹیو کو سمجھے بغیر آپ ڈرو کریں گے جب اس ڈرائن کو تو اس میں آپ سے بہت ساری غلطی آنگی لیکن دیکھیں پرسپیکٹیو کے تحت جو ہم نے لائنے لگائی ہیں اس ہی کے تحت دیکھیں میں اس کی کھرکی بنا دیتے ہیں اور یہ بلکل سٹیٹ ہوگی چونکہ یہ فرنٹ پہ ہے سائٹ پہ نہیں ہے پرسپیکٹیو کے تحت ہم فینس بنا دیتے ہیں اس کے سائٹ پہ گارڈن کے لئے تو یہ بھی اس طرح سے دور ہوگی تو یہ فینس چھوٹی ہوگی اور قریب ہوگی تو اس ٹھیک ہے اب فینس بنانے کے بعد جو ہمیں نیکسٹ کام کرنا ہے وہ اس کے سائٹ پہ ایک درک بنا ہوگا جو آپ دیکھیں کہ پرسپیکٹیو میں اس کا سائز بڑھا ہوگا یہاں پہ تھوڑی سی جھاڑیاں بنا دیتے ہیں یہاں جگہ خالی ہے کیونکہ جب ہم اس درو کر رہے ہیں تو رہے اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈرائنگ کو خوبصورت بنانا ایک مکمل سنوی بنانی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کہ پرسپیکٹیو کے تحت میں درک بنا رہا ہوں کہ یہ نیچے علی لائن سے شروع ہوا ہے اور اوپر جو ہم نے لائن درو کی تھی یہ وہاں پر جا کر یہ ختم ہوگا کیونکہ یہ قریب ہے تو اس کا سائز برا نظر آ رہا اور وہ دور ہے تو اس کا سائز چھوٹا نظر آ رہا حالان کہ اصل میں سائز میں دونوں برابر ہوں گے لیکن قریب کے اور دور کے پرسپیکٹیو میں ہمیں خیال لگنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ پر ایک درکتوں کی لائن بنا دیتے ہیں پرسپیکٹیو کے تحت جو بہت دور ایک درک میں نے بنایا ہے وہ بہت چھوٹا بنایا ہے اور اس تناظر میں جیسے میں نے لائن لگائی تھی one پوائنٹ کے ثور پھر جو قریب آتا جا رہا ہے درک اس کی سائز تھوڑی سی بڑھتی جا رہی ہے لیکن درکتوں کو مکمل کرنے کے بعد یہ پرسپیکٹیو میں چار درک میں نے بنا لیا جو سب سے قریب اس میں نے بنایا ہے وہ زیادہ بڑھا ہے اب پیچھے تھوڑ سی ماؤنٹینز ہم دکھا دیتے ہیں سینری کو مقابل کرنے کے لیے مزید خوبصورت بنانے کے لیے ماؤنٹینز ہم نے بنا دی ٹھیک اب اس کو جو اس آفی لائنز جو ہم نے پرسپیکٹیو کی لگا تھے اس کو رب کر دیتے ہیں اب تھوڑا سا شیڈنگ کر لیتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے دیکھیں شیڈنگ میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنے پڑے گی کہ جس طرف شیڈو ہوتا ہے جس طرف اندھیرہ ہوتا ہے سایا ہوتا اس طرف ڈارک شیڈنگ ہوتی ہے فرنٹ والے اس سے میڈیم ہوتی ہے اور جس طرف لائٹ پر ہوتی ہے وہاں پر بلکل لائٹ میں شیڈنگ کی جاتی ہے یہ دیکھیں لیف سیڈ پہ میں چونکہ اس کا شیڈو دکھا رہا ہوں تو لیف سیڈ پہ میں دربتوں کی یہ فینس کی میں تھوڑی سی ڈارک شیڈنگ کرتا ہوں پہ اس طرف کی جو فرنٹ کی سیڈ ہے تین حصوں میں ہمیشہ شیڈنگ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے نمبر ایک ڈارک دین میڈل اور دین لائٹ جہاں پر لائٹ نہیں پر رہی جہاں شیڈو ہے اس کے بعد فرنٹ کی سی جہاں پر لائٹ ہلکی پر رہی ہے تو اس کو لائٹ ہمیں شیڈو کرنا اور پھر وہ جگہ جہاں روشنی پر رہی ہے اس کو ہمیں بلکل لائٹ شیڈو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ یہ چیز نظر آتی ہے کہ کہ روشنی پر رہی ہے اس کا شیف کیسا ہے گولائی میں اس کا شیف ہے ٹھیک درگ دیکھیں آپ گول نظر آ رہے تو اس طرح سے ہم تمام ضربتوں میں شیڈ کر دیتے ہیں اور ان کا شیڈو بنا دیتے ہیں کہ جسی وجہ سے یہ پتہ چلے ہمیں کہ رائٹ سائیڈ پہ سن ہے اور لیف سائیڈ پہ شیڈو آ رہا ہے یہ ایک کنال ہے کنال کو تھوڑا سا کنارے کو ڈاگ کر دیتے ہیں شیڈو دکھا دیتے ہیں اور یہ جو ریل کی پٹری ہیں اس کو بھی ہم شیڈو کر دیتے ہیں کنار کنار پہ جہاں پر دوشنی نہیں پر رہی اس کو شیڈو کرنے کے بعد جو آپ کو پتہ ہے پٹریوں کے درمیان میں جو سٹون ٹائپ اس طرح سے پنسل سے آپ کو بنانے ہیں بنا سکتے ہیں جتنا بھی خوبصورت اپنے رائنگ کو آپ کرنا چاہیں اچھا یہ تو ہمارے سکیش کے اندر ایک اضافی چیز ہے ٹھیک یہ سٹون سے بنانے کے بعد ہم جھاڑیوں کی طرف آ جائیں گے لیف سیڈ پہ اور رائٹ سائٹ پہ ہم کچھ گراس بنا لیں گے تھوڑی سی دور سے ڈیزائنگ کیونکہ اس کو کچھ بہتر بن جائے کہ ایک ویلیج ویو ہمیں نظر آئے کہ سائٹ پہ جو ہے کو پس ہمیں فسرے نظر آئیں یا چھوٹا سا گراس نظر آئیں تو اس طرح سے ہلکین کسی شیڈنگ کر کے ہم یہاں گراس دکھا دیتے ہیں اور بیش میں ایک پیڈس ٹرین تھوڑا سا ہم پات بنا دیتے ہیں راستہ بنا دیتے ہیں تاکہ سندری اور خوبصورت ہو جائے اصل میں آپ دھیان تو پرسپیکٹیو پہ دینا ہے پر میں چاہتا ہوں کہ درائنگ کو کمپلیٹ کروں اور اس میں تھوڑی سی آپ کو شیڈو کی بھی ٹیپس دیتے ہم دیکھیں لیف سیٹ پہ ہم نے درائنگ کمپلیٹ کر لی ہے بلکل پرسپیکٹیو کے تحت ہم نے کمپلیٹ کیا ہے پات بی اسی طرح سے ہم نے راستہ دکھا ہے ایک سمجھیں بلوک سٹیلز کی صورت میں تو وہ بھی بلکل ہم پرسپیکٹیو میں دے رہے ہیں کہ سامنے والی لائنگ اس کی بلکل سٹیٹ ہوتی ہیں اور باقی جو یہ راستہ ہے یہ بلکل پرسپیکٹیو میں بنتا ہوا آرہ ہے دھور جا رہا ہے تو بلکل وہ ہمارے پوائنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اور جب قریب آرہ تو اس کی چوڑائی میں اضافہ ہو رائٹ سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم گراس بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہوتے نہیں آگی لیکن اب ایک چیز نظر آرہی ہے کہ ایک ترطیب سے اصول پر خیال لگتے ہوئے تمام چیزوں کا اور اس کو ڈیلائنگ کیا کر رہے ہم اس کو بنھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم جیسے ہی گراس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو تھوڑا دور کے ہے تو میں دور جو کراپ سے تھوڑا سا دار کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا سکائے جو بلکل خالی خالی لگ رہا ہے لگ رہا ہے تو چونکہ ہم نے ٹیپ لگا کے فریم بنائی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم کورنر پر خاص سکائے پہ تھوڑا سا ڈا کھ شیڈ کر لیں پینسل سے ایک اس طرح سے لائن وائز شیڈ کرنے کے بعد ایک لائن میں آپ جب بھی سکیش کریں تو میں آپ کو یہ ہی سجوش کروں گا کہ ایک لائن میں آپ جو ہے اس کو شیڈ کریں اب ہم تھوڑا سا سکو شیڈ سے تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں آپ اس میں کو تھوڑا سا ملا دیتے ہیں ڈارک اور لائٹ جو ہے اور میڈل تو یہ جب ہم اس طرح سے شیڈ سے اس کو تھوڑا سا ملائیں گے تو اس کی جو لک ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے گی اچھا شیڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو دھور کی چیز ہے وہ اس کے اپس میں یہ مل کے ہے اس کی ڈارک لیف سائٹ پہ اور فرنٹ کی سائٹ پہ تھوڑا سا لائٹ تھا اور اس کی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو بلکل لائٹ تو سائٹ دیکھیں اب یہ بلکل ایسا لگے گا جیسے ایک فرم میں ہم نے اس کو بنایا ہے دیکھیں سائٹ اسے بلکل فرم کا لگ دے رہا یہ یہ ہماری پرسپیکٹیو کمپلیٹ ہوگی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہے آپ بھی اس کو گھر پر ٹرائ کریں گے انشاءاللہ سینٹر سے ہم نے اس کو شروع کیا جو اس کا پرسپیکٹیو پوائنٹ ہے یہاں سے اور اس کو ہم نے پورا ڈیزائنگ کیا اور کمپلیٹ کیا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں بہت بہت شکریہ